جنگل میں ایک جگہ پہ جا کے اسے تلوار کے واروں سے اسے مرڈر کیا جاتا ہے گردن پہ سر پہ ماری جاتی یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے پنجاب پولیس کی سائنس جسے ہم کہتے ہیں گویڈ اس کی اور بڑے بھائی کی آپس میں جھگڑا ضرور رہتا تھا تو اس کی بہو نے کہا کہ نا 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 کہتی کہ وہ فوری طور پہ اندر واشروم میں چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے اپنے کپڑے خود دھوکے کہتی ایک دن پھر اس نے عام کے درخت کے ساتھ پھندہ لے کے خودکشی کر لی تھی یہ چور صاحب 2008 کی بات ہے میں اس وقت ایسٹی مور میں جیسے ہم مشرقی تیمور کہتے ہیں وہاں پہ یون مشن میں ایز پولیس آفیسر گیا تھا تو وہاں پہ ایک ان کا نیشنل یونٹ تھا جیسے ہم نیو کہتے ہیں نیشنل انویسٹیگیشن یونٹ تو میں وہاں پہ کام کر رہا تھا ایز انویسٹیگیٹر اچھا اب یہ ایک دلچسپی والی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسٹی مور میں دنیا کے پچپن ملکوں کی پولیس آئی ہوئی تھی جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پرتگال، سپین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ تو تمام ملکوں کی پولیس ہوتر آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ پھر ہمیں بہت سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملتا تھا جب ہم دوسرے ملکوں کی پولیس سے رابطہ رکھتے تھے تو اس میٹنگ میں ایک ڈیفرنٹ کیس آیا وہاں پہ جو ایسٹی مور کے ازلا تھے تو ہر ازلا کے مختلف کیس تھے تو ایک ذلے کا کیس آیا کہ جی یہ ایک خاتون فرنینڈا مرڈر ہوئی ہے سال پہلے مرڈر ہوئی تو اس کا کیس ٹریس نہیں ہو سکا ہم نے بڑی کوشش کی تو میں نے وہ کیس فائل میں نے کہا سر یہ سر آپ کیس فائل مجھے دیجئے کہ میں نے اس میں دیکھا تھوڑا سا تو مجھے اس میں پوٹینشل نظر آیا کہ یہ کیس ہم ٹریس کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ سر یہ کیس مجھے دیجئے میں اس پر اپنی کوشش کرتا ہوں اس کیس کو مرڈر کیس کو ٹریس کرنے کی تو اسمائل کی ہیڈ اوٹ ڈپارڈ میں اب اسمائل میں یہ تھا جو چھپی بھی بات تھی میں پولیس ہم سکتا باڈی لینگوش سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو ایک سال میں کوئی نہیں حل کر سکا تو آپ کیسے حل کریں گے اب یہ ان کی چھپی بھی بات تھی اس مسکرات میں تو میں نے اس مسکرات کا انہیں جواب دیا میں نے کہا لیٹس سی سر میں اس پر کوشش کرتا ہوں اب یہ ساری ہماری ڈسکوشن انگلیش میں ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ سامین کی سوولت کے لیے میں اسے اردو میں ہی بتا بول رہا ہوں اب وہ کیس فائل میں نے سٹیڈی کرنا شروع کی جو واقعات ہیں یعنی جس طرح وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایف آئی آر یہ ہے کہ یہ فرنینڈا نام کی جو خاتون ہے ساٹھ سال اس کی عمر ہے صبح صبح یہ سبزی فروشی کا کام کرتی سبزی پیچتی ہے صبح صبح یہ منڈی جا رہی ہے اپنے گھر سے نکلی ہے راستے میں ایک جنگل آتا ہے کافی گارڈنز کا بہت بڑا جنگل تھا تو جنگل میں ایک جگہ پہ جا کے اسے تلوار کے وار سے تلوار کے واروں سے اسے مرڈر کیا جاتا ہے گردن پہ سر پہ ماری جاتی پیچھے کمر پہ تلوار ماری جاتی تو پھر جب رہگیر گزرتی ہیں یہ ویران علاقہ ہے تو کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ رہگیر گزرے ہیں انہوں نے ڈیڈ باڈی دیکھی شور مچایا لوکل پولیس آئے لوکل پولیس نے اٹھا کے اسے قبضے ملیا پرچہ درجہ تفتیش ہوئی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا اب جب میں نے تفتیش شروع کی میں نے فائل اٹھا میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا میرے کچھ سوال تھے ان کی بہو سے اور ان کے ایک بیٹے سے جو ایک بہو تھی اس کا خاند اس واقعے کے بعد کچھ عرصے بعد تین مہینے کے بعد اس نے سوئیسائیڈ کر لی تھی تو اس کو ہم ظاہر نہیں شامل تفتیش کر سکتے تھے تو جو دوسرا بیٹا اور یہ جو بیوہ اس کی بہو تھی اس سے میں نے کچھ سوالات کیے میرا پہلا سوال خاتون فرنینڈا کی کسی سے کوئی دشمنی انہوں نے کہا جی کوئی دشمنی نہیں ایک ساٹھ سالہ خاتون سبزی فروش کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی میرا اگلا سوال خاتون کا کسی سے کوئی محلے میں لڑائی جھگڑا ہوا ہو نہیں تو میں نے کہا کہ جی ادھر علاقے میں جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ پاگی تھے وہ نقصان پہنچاتے تھے یو ان کی گاڑیوں پہ بھی حملہ کر دیتے تھے شہریوں پہ بھی کر دیتے تھے تو میں نے کہا کہ انہوں نے تو مرڈر نہیں کیا تو اس کی بہو نے کہا کہ نا 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 اب وہ اچھا نا نا کے لیے وہ کہتے تھے لائے کہتی لائے 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 میں نے کہا وائی وائی ناٹ اچھا اس دوران انٹرپیٹر ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بتاتا تھا اس نے کہا کہ سر وہ باگی کبھی بھی اس عورت کو نہیں ماریں گے کیونکہ ان کا ایک اصول ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتے تو یہ انہوں نے نہیں مارا اچھا اب یہ بھی ختم ہو گیا اب اگلا سوال کہ خاتون کے پاس کچھ پیسے تھے اب وہ ساری ترتیب میں میں لگا رہا ہوں اس نے کہا اس نے ایک گھر تھا مورسی گھر تھا دو گھر تھے ایک میں رہتے تھے تو ایک اس نے بیچ دیا تھا وہ اس کے پاس کوئی وہاں کے پانچ سات لاکھ روپیہ تھا اب تفتیش کا مجھے کچھ سراغ ملنا شروع کہ میں نے کہا وہ پانچ سات لاکھ کدھر گیا انہوں نے کہا جی وہ ان کے مرنے کے بعد ہم نے تقسیم کر لیا بیٹے کو میلاتہ لے گیا میں نے کہا یہ جو پانچ سات لاکھ اس کے مرنے کے بعد آپ نے تقسیم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو گھر میں سے کسی نے اسے پیسے لینے کے لیے مارا ہے کہتا نہیں سر میری ماں ہے میں اس کو نہیں مار سکتا ہاں اس کی اور بڑے بھائی کی آپس میں جھگرا ضرور رہتا تھا کہ وہ جو آپ نے مکان بیچا ہے وہ پیسے ہمیں دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے تو ماں مانتی نہیں تھی اب یہ ایک سراغ مل گیا پیسے مکان بیچنے کے ایک بیٹا لینا چاہتا ہے لیکن اب اس سے آگے پولیس کے حوالے سے ہمیں چیلنج آ گیا کہ جو بیٹا پیسے مانگتا تھا اور ماں سے لڑتا جگڑتا تھا وہ تو تین مہینے پہلے خودکوشی یعنی اس قتل کے تین مہینے بعد خودکوشی کر چکا ہے تو آپ کس سے پوچھیں یہاں پہ ہماری ایک لوکل سائنس آتی ہے پنجاب پولیس کی سائنس جسے ہم کہتے ہیں گویڑ اب گویڑ کیا ہے گویڑ ہے کیلکولیشن حالات و واقعات کی کیلکولیشن کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ کچھ ہوا ہے تو پھر کون مار سکتا ہے اب میں نے دوبارہ اس کی بہوں کے پاس گیا میں نے کہا بچے مجھے یہ بتاؤ کہ جس رات جس صبح یہ آپ کی ساس صبح گئی ہے فرنینڈا تو آپ کا خامد کدھر تھا اچھے ایک ہستی مور کے لوگوں کی میں آپ کو بہت بڑی خوبی بتاتا ہوں جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو چودہ سال ہو گئے ہیں یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے سچے لوگ تھے سچے تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ جب گئی تھی تو تمہارا خامد کہا تھا اس نے کہا سر وہ گھر میں تھا تو میں نے کہا پھر کہتی اس کے نکل جانے کے کچھ دیر بعد وہ بھی نکل گیا تھا اچھا تو پھر واپس کب آیا تھا کہتی کہ دو گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گیا تھا تو میں نے کہا تفصیل سے بتائیں جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا کہتی کہ وہ فوری طور پہ اندر واش روم میں چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے اپنے کپڑے خود دھو کے سکنے کے لیے ڈالے تھے میں نے کہا وہ پہلے بھی کپڑے دھوتا ہوگا خسکاتا ہوگا کہتی نو 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 اس نے زندگی میں پہلی دفعہ میری شادی کے بعد وہ کپڑے خود دھوئے تھے اور خود سکھائے تھے اور اس کے بعد کہتی اس کے بعد وہ سو گیا تھا میں نے کہا پھر کہتی ہے کہ پھر وہ گون والوں نے بتایا کہ تمہاری ماں قتل ہوگی ہے تو پھر موقع پہ گئے اور اس کا ہم نے جنازہ وغیرہ پڑا لیکن اس قتل کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کے گھرتا رہتا تھا اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی اور کہتی ہے کہ ایک آپ کو میں اور بات بتاتی ہوں یہ جو بیٹی میری ہے یہ اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر اس وقت یہ اور پریگننٹ تھی اس کی بیوی کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام تم نے فرنینڈو رکھنا ہے اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فرنینڈا رکھنا ہے اب فرنینڈا کس کا نام ہے اس کی ماں کا نام یہ میں نے کہا پھر کیا ہوا کہتی کہ وہ مرنے کی باتیں کرتا تھا زندگی کا کیا ہے میں نے بھی ماں بھی مر گئی میں نے بھی مر جانا ہے یہ دنیا کی چیزیں تو بالکل فضول ہیں دولت کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہتی ایک دن پھر اس نے عام کے درخت کے ساتھ پھندہ لے کے خودکشی کر لی تھی اب میں نے پنجاب پولیس کی حصولوں کے مطابق اس تصویر کے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں ان کو جوڑنا شروع کر دیا کیسے جوڑا ماں گئی سبزی لینے کے لیے پیچھے بیٹا گیا اور کوئی نہیں گیا صرف بیٹے کو پتا تھا کہ وہ وہاں پہ جائے گی اور اس کا رستہ یہ ہے اس نے اس کو مارا مارنے کے بعد اس کے کپڑوں کو چھینٹے لگے خون کے جو یہ چھپتے چھپاتے آ کے سب سے پہلے جو اس نے باتھروں میں وہ کپڑے دھوئے تھے وہ اس نے خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے وہ چھینٹے دھوئے تھے اب ماں تو پھر ماں ہے احساس گناہ اس کو ایک گلٹی کانشیس ہو گیا کہ میں نے پیسوں کے لیے اپنی ماں کو مار دیا ماں کو مارنے کے بعد اس نے پھر اپنی بیوی کو وہ وسیعت کی کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام میری ماں کے نام پہ فرنینڈا رکھنا ہے اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام فرنینڈو رکھنا ہے پھر یہ احساس گناہ اس کا اس حد تک بڑھ گیا کہ زندگی سے وہ بیزار ہو گیا اس نے اپنا کام کاج بھی چھوڑ دیا ان پیسوں میں بھی اس نے دلچسپی نہیں لی جس کے لیے وہ ماں سے لڑا کرتا تھا اور پھر اسی ڈپریشن میں آکے ایک دن اس نے اپنے آپ کو پھندہ لگا کے عام کے ساتھ خودکشی کر لی جبکہ اس ماں کے قتل سے پہلے وہ بلکل زندگی میں دلچسپی لیتا تھا بھاگتا دورتا سب کے ساتھ تھا لیکن اس کے بعد اس کی ساری دلچسپیاں ختم ہو گئیں اب یہ ساری بریفنگ میں نے میڈیا جو ہماری ٹیم تھی انویسٹیکشن ٹیم انویسٹیکشن ٹیم کو میں نے یہ ساری بریفنگ دی اس سارے سوچی پڑ گئے اب انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیئے کہ جی آپ کے کیس میں اینی شاہد کو نہیں ہے نو آئی ویٹنس تو میں نے کہا جب اینی شاہد نہیں ہے تو میں پیدا تو نہیں کر سکتا میں نے تو حقائق کو رکھنا ہے انہوں نے کہا جی پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے نہیں مارا میں نے کہا جی اس کے علاوہ اس عورت کو مارنے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے بیٹے کے پاس جواز تھا کہ وہ جہداد میں اسے لینا چاہتا تھا انہوں نے کہا جی مان لیا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد بیٹے نے خودکشی کیوں کر لی میں نے کہا جی بیٹا اگر ماں کو مار دیتا ہے تو اس کا ڈپریشن میں جانا اور اس کا خودکشی کرنا اور پھر اس کا اپنی ہونے والے بچے کے مطلق وسیعت کرنا کہ بیٹی پیدا ہو تو میری ماں کے نام پر رکھنا اور بیٹا پیدا ہو تو اس کا میل نیم فرنانڈو رکھنا ساری ٹیم اس سے متفق ہوئی جو ہماری ادھر پروسیکشن ٹیم تھی جس نے کورٹ میں کیس کرنا تھا وہ متفق ہوئی اور یہ واحد میری کیریئر کا ایک کیس تھا کہ جس میں کوئی اینی شاہد نہیں ہے کوئی ریکاوری نہیں ہے صرف حالات و واقعات کی انٹرپیٹیشن کر کے تھرو دا انسٹیٹوشن آف گویڈ اس کیس کو حل کیا اور اس کے بعد اس کیس کو بقاعدہ تمام کو پڑھایا گیا ادھر کہ پولیس افسر صرف حالات و واقعات کی انٹرپیٹیشن سے بھی ایک انتہائی مشکل کیس کو حل کر سکتا ہے